یوگا تین ایکسرسائزز کا نام ہے the first one is stretching physical postures physical exercises physical exercises کیوں کی جاتی ہیں اس کے کیا فوائد ہیں ہم ذہنی طور پر جو کچھ بھی سوچتے ہیں ہماری سوچوں سے ہماری habits سے ہمارے behavior سے ہمارے thoughts سے ہماری body directly victim بنتی ہے ہماری body کی اوپر ہمارے thoughts یا آس پاس کے محول کا بہت گہر اثر پڑتا ہے کندے بھاری ہو جاتے ہیں اسی طرح سر بھاری ہو سکتا ہے life کی اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا direct اثر ہماری body پر آتا ہے جیسے آپ نے ایک عام ایک بات سنی ہوگی کسی کا نقصان ہو جائے تو وہ کہتا ہے جی ہماری تو کمر ٹوٹ گئی صدمہ کمر پہ بقاعدہ صدمات کا اثر پڑتا ہے کمر جیم ہو جاتی ہے کمر ہارڈ ہو جاتی ہے اسی طرح کوئی emotional کوئی problem ہو جائے کسی کو emotional کوئی disturbance ہو جائے تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے سینہ یہ دل والا حصہ سینے والا حصہ جکڑا جاتا ہے پکڑا جاتا ہے گہری فکر اور پرشانی میں لوگ اپنے سر پہ آتھ رکھتے ہیں سر ہمارا متاثر ہوتا ہے تو یعنی سوچیں ہماری body کے مختلف areas کو متاثر کرتی ہیں تو یوگا کا جو پہلا حصہ ہے stretching جو ہے اس سے ہم physically movement سے body کو physically جب ہم move کرتے ہیں body کو posture کے ذریعے یا مختلف exercises کے ذریعے تو وہ جو ہماری body پر جو effects آئے ہوتے ہیں psychologically جو effects آئے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنی physical exercises سے dissolve کر لیتے ہیں یا ان کو remove کر لیتے ہیں ان کو یا ہم کم کر سکتے ہیں تو دوسرا حصہ ہے یوگا کا وہ ہے breathing پوری دنیا کی اندر لوگ اپنے پھے پھروں کا 30% use کرتے ہیں 25% to 30% یوگا میں جو breathing exercises ہیں breath work اسے ہم اپنے فیپھڑوں کو expand کرتے ہیں جو بندہ اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ اپنے فیپھڑوں کو مضبوط کر لیں اور فیپھڑے مضبوط breathing سے ہوتے ہیں breath work سے جب فیپھڑے آپ کے کھلتے ہیں expand ہوتے ہیں لوگ بہت ہی shallow breathing کرتے ہیں لوگ اوپر اوپر سے سانس لیتے ہیں تو یوگا آپ کو بتاتا ہے deep breathing کیسے کی جائے یہ لفتصہ یاد رکھیئے ہیں دیپ بریدنگ گہرے سانس کیسے لیے جائے اور تیسری ایکسرسائز ہے مائنڈ فولنس اس کو ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں جو بھی کام کریں اس کو ہم دھیان سے کریں اس کے اندر رہتے ہوئے کریں تو آج ہم ان تینوں ایکسرسائزز کے کچھ حصے کریں گے دونوں ہاتھ ڈیلہ چھوڑ دیجئے تو پہلی بات جب بھی یوگا کا ورک اوٹ ہوتا ہے آپ کو اپنی بارڈی کو وارم اپ پہلے کرنا چاہیے ڈائریکٹ یوگا کی پوسچر پہ نہیں جاتے تو ڈھیلہ چھوڑی جسم کو اور بالکل ڈھیلہ چھوڑیں تھوڑا سا جسم ٹائٹ نہ ہو یہ کھیل نہیں ہے یا یہ جم کی ایکسرسائزز نہیں ہیں یہ بالکل ریلیکس ہونے کے لیے ایکسرسائزز ہیں اوکی جی لیٹس سٹارٹ ہلکا ہلکا لیفٹ رائٹ موو کریں آپ نے پیچھے دیکھنا ہے جی اتنا کٹرن ہو کے دیکھیں جب آپ رائٹ شولڈر سے گھومیں تو لیفٹ پونگ کی ایڈی نظر آئے جب آپ لیفٹ شولڈر سے گھومیں تو آپ کو رائٹ پونگ کی ایڈی نظر آئے اور اور پیچھے اور اوکی رکھ جائیں دو باتیں جسے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس ورکاوٹ کے دوران بھی اور عام زندگی میں بھی پہلی بات سانس ناک سے لینا ہے بہت سے لوگ مو کے راستے سانس لیتے ہیں جو غلط ہے قدرت نے ناک کو ہی سانس کے لیے بنایا ہے مو کھانے کے لیے بنایا ہے اور دوسری بات اپنی سپائن کو سیدھا رکھیں گے ریڈ کی ہڈی کو سیدھا رکھیں گے ریڈ کی ہڈی کے اندر انرجی سینٹرز ہیں انرجی پوائنٹس ہیں جیسے یہ بیلڈنگ بنییا تو اس کے اندر کئی جگہوں کے اوپر بجلی کے بورڈ لگے ہوں گے اس فلور کا یہ ہے اس فلور کا وہ ہے سیم ایسے ہماری بارڈی کے اندر کچھ بورڈز ہیں کچھ انرجی سینٹرز ہیں اگر ہم کندے جھکا کے ریڈ کی ہڈی کو ایسے رکھتے ہیں یا ہمارا پوسٹر ایسے ہو جاتا ہے تو وہ جو انرجی کے سینٹرز ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں اور دماغ کو سینے کو پیٹ کو انرجی پراہ پر سپلائی نہیں ہوتی اور پھر ہم بیمار ہوتے ہیں اپنی سپائن کو سیدھا رکھیں یہ ایک بنیادی فارمولہ ہے اوکی جب ہم اپنا دوسرا برکوٹ اپنی گردن سے سٹارٹ کریں اپنی نیک کو لیفت رائٹ موو کریں ایک برکوٹ 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 2 3 4 5 رک جائیے گردن سے ہم نے کیوں کام سٹارٹ کیا کال بھی بتایا تھا بار بار یہ بات بتاؤں گا گردن ہی وہ حصہ ہے جو دماغ اور باڈی کے درمیان جنکشن ہے یہ جس کا یہ حصہ ہارڈ ہے اس کی باقی باڈی نیچے دماغ سے جو سسٹم آتا ہے جو میسج آتا ہے وہ باڈی تک نہیں پراپر پہنچے گا لوگوں کے پونسون ہو جاتے ہیں ٹانگیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ جاتے ہیں دعائیاں کھا یہ کر وہ کر پتہ نہیں دنیا بھر کے بے فکوفی کا کام کرتے ہیں علاج کے نام کے اوپر پراپر ورکوٹ کر لیں اپنی گردن کو لچکدار بنا لیں دماغ اور باڈی کے درمیان لنک پراپر ہوگا نامنیس دور ہو جائے گی دیکھئے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسا علاج ہے کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر یا حکیم یا کوئی دوسرا بندہ ہمیں ٹریٹ کرے ایک لمبے عرصے سے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے بندے اپنے اوپر کام نہیں کرتے یہ پیسیولی ورکوٹ نہیں ہے اس میں ڈاکٹر کا کوئی کام نہیں اتنا سست واقعہ ہوا ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہ کرنا پڑے بس کوئی دوسرا بندہ میں دفتر بھی بھی جاؤں میں پیسہ بھی کماتا رہوں بس میں ٹھیک بھی ہو جاؤں ایسا نہیں ہوتا آپ کو ٹائم نکالنا ہوتا ہے چھوٹی کرنی ہوتی ہے صبح کو آنا ہوتا ہے اپنے اوپر ورکوٹ کرتے ہیں تب ہی ہم صحت مند ہو پاتے ہیں نہیں تو نہیں ہو پاتے دوسرا ورکوٹ جی دونوا دیا یہ ایک ایک چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ شولڈرز اچھا ایسے نہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لے کر رہی اوپر اس لیول پیانے چاہیے گوٹ جی پہلے سانس لیجی برید این برید او پھر سانس لیں برید این برید اوٹ آپ نے ابھی بھی گیرہ سانس نہیں لیا ڈی برید این برید اوٹ اب موو کریں وہاں نارمل سانس کے ساتھ ٹھو فیس اوپر ٹھری quatro five پھر دوسری طرح one two three four five اب آگر کی طارح وان cure one two three four five پیچھے کی طرح one by one face up one two three four بیڑا سار نونسان five گوٹ جی دو اس سے اب دونlaws بازوں پھیلا گیا اب یہ سادہ سا ورک اوٹ ہے لیکن یہ سپر ورک اوٹ ہے جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں سپر ورک اوٹ ہے فیفٹی کی ایج کے بعد تو سب ہی کو یہ کرنا چاہیے ورڈیگو پارکنسن الزائیمر ڈیمنشیا ان ساری بیماریوں کو یہ ورک اوٹ بہتر کرتا ہے بریدنگ کے ساتھ یہ ورک اوٹ دونوں بازوں کو روٹیٹ کریں گے یہ دیکھیں وار سانس کے ساتھ تھو تھری فور فائی پھر دوسری طرف جی وار سو تھو تھو فور فائی اپنی کمر پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں کمر کو کھومائیں گے left right move one two three کمر 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 یہ دیکھیں four five دس تک جائیں گے six seven اوکی جی اب دوسری طرف one two three four five دس تک جائیں گے six seven eight nine one more and ten یہ تھا چوتھا ورک اوٹ بھی پانچ میں پہ آ گیا دونوں آپ یہاں پر لے گھٹنوں پہ واپس کھڑے ہو جائیں اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں نا یہ پانچ ورک اوٹ بھی ڈیلی کر لیں ضروری نہیں کہ گرونڈ میں آئے گھر پہ کسی جگہ پہ کھلی جگہ کے اوپر جہاں پہ اوپن ایر صبح کو تھنڈی ہوا تازہ ہوا تازہ آکسیجن آپ کو ملے تو وہاں پر اس ایکسرسائز کو ان five ایکسرسائزز کو کر لیں یہ باڈی جو ہے نا یہ ایسے فٹ نہیں رہتی ہے کوئی بھی چیز نئی گاڑی کھڑی ہو تو خراب ہو جاتی ہے نئی بیٹری لا کے رکھیں وہ موو اٹ موو نہ کرے تو ڈیڈ ہو جاتی ہے تو باڈی تو پورا ایک یہ انرجی ٹیوبز ہیں اس کے اندر یہ تو ایک بائیلوجیکل ڈیوائیس ہے یہ تو ورک اوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی حرکت کے بغیر یہ بالکل جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گی دونوں آج یہاں پر آپ نے دونوں گھٹنوں کو دیکھے گھمائیے one two three four five دس تک جائیے six تھوڑا چکیں بھی seven eight nine ten دوسری طرف دی one two three بڑا سا رونڈ four گھٹنے گھما دیں five six seven eight nine ten اوکے مومنٹ مومنٹ اینڈ مومنٹ اور ٹھیک مومنٹ یہ بھی یاد سائز نہیں آپ نے یہ جو بھی مومنٹ کر لی اسے گھٹنوں کے آس پاس کا سارا سسٹم ٹھیک رہے گا گھٹنے خراب ہوں گے ہی نہیں لیکن آپ اندھا دھند واگ کریں گے تو کیا ہوگا دیکھیں یہ ایک مشین ہے موبائل ہے یہ اس کا بٹن ہے میں اس کو غیر ضروری طور پر آن آف کروں گا بار بار اس بٹن کو جو پانچ سال چلنا ہے تو وہ ایک مہینے میں یا ایک سال میں فارغ ہو جائے گا ایسا ہے نا اس لیے باڈی کو غلط موب نہیں کرنا اگر ہم اندھا دون گھنٹوں واگ کریں گے جو کہ لوگ بیوکوفی کرتے ہیں غلط طریقے سے جم میں ایکسرسائزز کرتے ہیں وزن اٹھاتے ہیں پھر یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں کندوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے کمر کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے مناسب مومنٹ غیر ضروری مومنٹ آپ کے گھٹنوں کو جلدی فارغ کر دے گی ہماری باڈی کوئی ہارڈ ورکوٹ کے لیے نہیں بنی ہوئی قدرت نے ہمیں پتھر کا یا لوہ کا جسم نہیں دیا ہمیں ایک مناسب جسم دیا اس کو ٹھیک طرح سے موو کرنا مناسب طریقے سے اس کو ایکسرسائز دینا یہ بہت ضروری ہے پانچ ایکسرسائزز آپ نے کھڑے ہو کر کی ہیں ابھی پانچ ہی بیٹھ کر کریں گے یہ دونوں پونکیں باٹم ملائی ہے یہ بیٹر فلائی پوش سٹارٹ جی دونوں ہاتھوں سے یہ دیکھیں ایسے پکڑیں اپنے پاؤں کو یہ ایسے پکڑ لیتے ہیں لاکھ لگا کے کھڑنے نیچے جائیں یہ دیکھیں اور نیچے 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 بہت ہی فائدہ مند بہت ہی پیاری ایکسرسائز ہے جو ہمیں فٹ رکھ سکتی ہے ہمارے سارے لوئر ایبڈامن کے سسٹم کو پیٹ کے سسٹم کو بہتر رکھتی ہے اور نیچے جائیں جی اسے ایک منٹ سے لے کر پانچ منٹ تک کیا جا سکتا ہے کمر سیدھی رکھیں اور اب آپ دونوں ہاتھ پیچھے رکھ لیں یہ دیکھیں جی پھر اس کو موو کریں گے جی اس ایکسرسائز کو پھر فیس اپ ہاتھ پیچھے رکھیں تاکہ اور اچھی طرح مومنٹ ہو پائے اور نیچے جی فیس اپ کریں اور یہ تھا ہمارا پہلا سٹنگ ورک آؤٹ اوکے واپس آئیں جی ایسے بیٹھئے لیٹس ٹار دی وان ٹھو سیدھے اوپر ہاتھ جائے اس میں روٹیشن نہیں ہے سیدھے سر یہاں سے ہاتھ اوپر یہ دے سیدھے ہاتھ اوپر آپ یہاں پر ہاتھ مات لے کر جائیں یہاں پر یہ دیکھیں ساتھ رکھی آتھ لیٹس ٹار وان ٹھو فیس اوپر ٹھو فور سانس لیتے ہاتھ اوپر سانس چھوڑتے ہاتھ نیچے سیکس سیون ایٹ نائن ٹین رکھی ہیں گے جی رکھی ہے شروع میں جب بندہ ایکسرسائز کرتا ہے نا تو اس کے ہاتھ یہ دیکھیں یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ حصہ جیم ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ سینہ پر آپ پر کھلا ہوا نہیں ہے لنگز پر آپ پر ایکسپینڈ نہیں ہے یہ دیکھیں دونوں ہاتھ آپ کے جب سٹرچ کریں گے نا اوپر تو یہ دیکھیں یہ سیدھا ہو جائے تو آپ کے جو باہر کے مسلز ہیں وہ اندر کے مسلز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دل بھی اس سے ایکٹو ہوگا پھپڑے بھی اس سے ایکسپینڈ ہوں گے یہ معمولی ایکسرسائز نہیں ہیں وانڈرفول ورک ہو میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں جو بندہ ڈیلی اسے ہنڈر ٹائم کر لیتا ہے وقفے وقفے ساتھ کر لے بیس بار ایک بار کر لے دل کی کوئی بھی پرابلم ہے کیونکہ میرے پاس ایک نہیں میرے پاس سینکڑوں ایسی سکسس سٹوریز ہیں پاکستان کے اندر ہی یہ ڈاکٹروں نے کہا دیا تھا لو جی آپ تو بائی پاس ہی ہوگا فارچنیٹلی ان لوگوں نے ہمیں کال کی ہم نے کہا آجاؤ تین مہینے ہمارے ساتھ یہ ورکوٹ کرو اور پھر انہیں ڈاکٹروں نے اس کو اوکے کی رپورٹ دیا کہ ضرورت نہیں پڑی تو اگر ہم یہ ورکوٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے پھر ڈاکٹروں کو ہی کام ہوتا ہے پھر آپریشن اور سرجری یہ ہی ہوتا ہے تو اگر یہ ورکوٹ کریں گے یقین جانی ہیں ہم سو سال تک بھی فٹ رہ سکتے ہیں یہ دھیان میں رکھ لیں قدرت نے انسانی باڈی کو بڑے زبردست انداز سے بنایا ہے جو لیٹسٹ ریسرچ ہے نا دل کے بارے میں میڈیکل وہ کہتے ہیں کہ انسانی دل تین سو سال تک کام کر سکتا ہے لیکن کام کیوں نہیں کرتا باقی باڈی ساتھ نہیں دیتی ہے بندے کا لائف سٹائل غلط ہوتا ہے تو بندہ جلدی کولیپس ہو جاتا ہے تو یہ ایکسرسائز آپ کے دل اور فیپنوں کو اس چسٹ ریجن کو ریجن کو سٹرانگ کرنے کے لیے لیٹس سٹارٹ یہ گین وان ٹھو ٹری فور فیس اوپر فائی سیکس سیکس ایٹ نائن ٹین رکیے ایک بار آنکھ بند کریں now relax your body now feel your body کیا حالت ہے جسم کی again open your eyes دس بار روڑ کریں گے one two three breathing کے ساتھ four five گیرہ سانس لیجی six seven eight nine nine ten six six چکی چلانا seven eight nine ten دوسری طرح جی one two three four اور آگے five five six seven eight nine ten اوکے جی یہ تھی ہماری تیسری ایکسرسائز سٹنگ اب رائٹ موک اٹھا کے یہاں پہ رکھیں گوڑ جی اس کو درہ اوپر نیچے موو کریں یہ گھٹنا آپ کا نیچے بھی لگنا چاہیے فیس اپ اور کمر سی دی یہ one two three four five six seven eight nine ten یہ اپنے لیفت ہاتھ سے لیفت موک اٹھا پکڑیں جو پوہ آگے ہے جو پوہ آگے ہے اسی ہاتھ سے سار now right hand bag یہ دے right hand bag پیچھے جائے آگے والا ہاتھ آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے پیچھے والا ہاتھ stretch کیجئے اور پیچھے اوکے واپس اس کو کہتے ہیں alignment ہمارے ہم بتائی نہیں جاتا نہ schoolوں میں نہ universityوں میں نہ کہیں اور تو body کا posture ہم نے ٹھیک کر پاتے body کے اندر flexibility نہیں لے کر آپ آ پاتے جس دن یہ لچک آنا شروع ہو جاتی آپ life کو enjoy کرنا شروع ہو جاتے ہیں ورنہ نا education سے بندہ life کو enjoy کرتا ہے میں ڈیلی دیکھتا ہوں کیونکہ میرے پاس اس پاکستان کے وہ لوگ جو اپنی top business میں بھی top ہیں جو ہر field کے اندر جنہوں نے کامیابی یہاں حاصل کی لیکن دکھ ہی دکھ پرشانیاں ہی پرشانیاں life کو enjoy کیسے کرتے ہیں جب آپ کے پاس health is wealth جب صحت کی دولت ہوتی ہے again you hold your یہ left big toe and no right hand bag again right hand bag stretch goji یہ ہوئی نہ بات پیچھے سے ہاتھ تھوڑا اوپر اٹھائیے پیچھے سے ہاتھ اوپر اٹھائیے یہ اوپر word پیچھے دیکھنا ہے okay واپس دوسری طرف left موٹ آگے یہاں پہ رکھیں now move it one two five six seven eight nine ten two three four five six seven ten four five six seven eight okay رائٹ ہاتھ یہاں پہ آیا no left hand bag پیچھے ہاتھ پیچھے سے اوپر اٹھائیے اور پیچھے دیکھنا ہے good یہ دیکھیں بہتر ہو رہا ہے much better اور پیچھے اور ٹرن کیجئے واہ تھوڑا مسکرائیں گے بھی اگر واپ یہ تھی آپ کی پہلی بریدنگ دوسری بٹر فلائی اور تیسری گرائنگ گرائننگ اور چوتھی آپ کی یہ بیک پہ سٹریچنگ اور پانچ بھی ایکسرسائز پہ جائیں گی جی دونوں ہاتھ پیچھے یہ دو حصے ہیں اس کے پانچویں ایکسرسائز کے اس کو ہم سائیڈ بینڈنگ کہتے ہیں یہ کمر کے لیے اپنے دونوں گھٹنے رائٹ سائیڈ پہ لے جائے یہ چیرہ لیفٹ سائیڈ پہ آئے one پاؤں پہ پاؤں گھٹنے پہ گھٹنا یہ بات دھیان میں رکھنی ہے پھر دوسری طرف two پاؤں پہ پاؤں گھٹنے پہ گھٹنا 3 4 5 6 7 8 9 one more 10 اکی دونوں پاؤں میں فاصلہ یہ اس کا اگلا حصہ ہے دو حصہ میں میں نے کہا یہ ایکسرسائز ہے right کھٹنا پوچھ ڈون towards your left foot opposite چہرہ جدر گھٹنا جا رہا ہے اس کی اگنسٹ پھر دوسری طرح جی ٹھو ٹھری ٹھور ٹھائیو ٹھیکس 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 کوشش کریں آپ لوگ دس دس ہر ایکسرسائز کو ضرور کریں چاہے وہ سٹینڈنگ ہے چاہے سٹینگ ہے یہ پہلا پوسچر ہے اس کا نام ہے ٹیبل پوسچر اپنے پاؤں میٹ کے یہ دکھیں یہاں پر لے جائیں پاؤں کھولے ہونے چاہیے گھڑ جی یہ دکھیں بارڈی درمیان مسئوہ پر گردن پیچھے جائیں اور اٹھائیے گردن پیچھے جائے اور آپ واپس تین بار اب سانس لیتے ہو اوپر جائیں گے سانس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے سانس چھوڑتے ہو نیچے آئیں گے بریدھ این اور آن بریدھ این اور آن وانس این breathe in and out breathe out down breathe in and out breathe out down breathe in and out breathe out down اوکی باسی اب آپ اپنے یہ دیکھیں اس کو legs fold کر کے بیٹھنے کو ہم کہتے ہیں اس کا نام تو یوگا میں وجر آسن ہے لیکن آپ اس کو کوئی بھی نام دیں آسان سا نام دے لیں بہت پیارا پوستر ہے دائیجیشن کے لئے اوکی تھوڑی دیر رکھیں خاموشی سے بیٹھئے آنکھ بند کریں now feel your body اوکی جسی دہا اوپر کھٹنوں پہ آلیں ایک پوستر ہوا ٹیبل دوسرا پوستر ابھی ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی جو بیٹھے تھے وہ پوستر نہیں ہے وہ اس پوستر کی تیاری ہے دونوں ہاتھ جان and slowly backward bending چکے پیچھے کی طرف اوکی واپس پھر ایک بار backward bending واپس اب دونوں ہاتھ ایسے سائیڈوں پہ breathe in up and backward bending چکے پیچھے کی طرف دونوں ہاتھ اوپر لے جاتے ہوئے گردن بھی پیچھے جائے face پیچھے اوکی واپس اسے بھی ہم 3 times کریں گے up and backward bending واپس again up and backward bending اوکی واپس دونوں ہاتھ اب سامنے لے یہ a donor facing and upward facing dog stretching یا cat stretching پلیز پہلے آپ دیکھیں گے پھر کریں گے دیکھیں جی ایڈیاں میری لگی ہیں پیچھے ہاتھوں اور پاؤں میں تقریباً جتنے ہاتھ چوڑے ہیں اتنی پاؤں میرے چوڑے ہیں دیکھیں جی یہ یہ حصہ آپ نے جتنا پیچھے لے کر جائیں نیچے لے کر جائیں اتنا اچھا اس کا نام ہے a donor facing cat stretching اب ہم آئیں گے upward میں یہ دیکھیں breathe in یہ upward facing آپ نے صبح کو بلی کو دیکھا ہوگا بلی ایک بار یا کتا یا شیر وہ ایک بار باڈی کو اس پہ stretch کرتا ہے پھر وہ ایسے stretch کرتا ہے اپنی باڈی کا تنہو دور کرنے کے لیے تو اسے ہم نے five time کرنا ہے جی سب لوگ آئیں گی donor facing dog stretching come on stretch your body back پیچھے سے ایڈیاں آپ کی پیچھے لگ جائیں breathe in upward جی ہاتھوں اور پاؤں پر باڈی پوری کا وزن مجھے دیکھئے face آپ کریں okay again go for downward یہ body back پہ ایڈیاں پیچھے again breathe in and upward دیکھئے breathe in کے ساتھ upward breathe out کے ساتھ downward again breathe in upward breathe out downward breathe in upward اور نیچے لیٹ جائیں نیچے لیٹ جائیں یہ دونوں ہاتھ سائٹوں پر رکھیں گے یہ no lift your body کوبرا یہ دیکھیں snake posture سامپ ایسے آگر سے کوبرا ایسے آگر سے اوپر اٹھا ہوتا ہے اور right side سے پیچھے دیکھئے no left side سے پیچھے دیکھئے okay واپ اسے بھی آپ نے تین بار کرنا ہے once again up and یہ دیکھیں اوپر up right سے پیچھے دیکھئے left سے پیچھے دیکھئے and down three bar once again up right سے پیچھے دیکھئے no left سے پیچھے دیکھئے and again down down yes یہ تھا آپ کا چوتھا پوسٹر پانچ میں پوسٹر میں جائیں گے ابھی ہم دونوں ہاتھوں سے دونوں پون پکڑیں یہ دیکھیں right سے right پکڑا left سے left پو پکڑا دیکھ لیے اس کو ہم کہتے ہیں bow p.o.w یعنی command وہ تین command جس کو کہتے ہیں تو ابھی یہ command کی ایک شکل ہم بنائیں گے اپنے پاؤں سے ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچیں گے سانس لیں گے سانس کو hold کریں گے یہ دیکھئے آپ پاؤں سے ہاتھ پیچھے کھینچیے اور اوپر سارا وزن آپ کا پیٹ پر آ جائے گا face up اور اور اوپر well done you in a bar آنکھیں ذرا کھولیے دور سے slowly down اسے بھی تین بار کریں گے once again آپ اور آپ breathe out down سانس کے ساتھ اوپر جانا ہے سانس کو hold کرنا ہے پھر سانس چھوڑتے ہو نیچے breathe in a nap اور آپ واپ چھوڑیں اور ابھی right کروٹ لیتے ہوئے یاد رکھئے ہمیشہ یہ دیکھیں right کروٹ یہ right کروٹ لیتے ہوئے آپ نے face اوپر کرنا ہے left کروٹ اس لیے نہیں لیتے کہ دل پہ pressure نہ پڑے right کروٹ لیتے ہوئے face آپ یہ یہ تھے جی آپ کے five posture جو آپ نے کیے ابھی چھٹا posture ہے یہ چھٹا workout جو بھی آپ نے کرنا ہے now right leg آپ یہ دیکھیں lift your right leg ٹانگوں کی اب دونوں ہاتھوں سے اپنی thigh کو right thigh کو کھٹنے کے پاس سے پیچھے سے پکڑیں آپ پیچھے سے سار اٹھائیے اور دونوں ہاتھ اپنے اوپر لے جائیں گی یہ دیکھیں یہاں پہ well done دوسری leg نیچے دونوں ہاتھ آپ اوپر لے گئے اب آپ نے جو main کام اب سٹارٹ ہونا اپنے سر کو یوں کیجئے پیچھے اور پیچھے کی طرف لاتے جائیے آپ نے اپنے ہیڈ کو بیک پہ میٹ کے ساتھ ٹچ کرنا نیچے leg سٹریٹ رہے گھٹنا آپ سٹریٹ رہے اور نیچے جو لوگ کہتے ہیں جی ٹانگوں میں درد ہے یہ شیٹی کے آپ پین ہے یہ ارکن ریسا یہ ٹانگوں کا درد یہ ایکسرسائز کریں گولیاں کام نہیں کریں گی گولیاں بس ٹیمپری لی آپ کو آرام دیتی ہیں پرمنٹ ٹھیک ہونا ہے تو کوئی پرمنٹ سلوشن ڈھونڈ نہ ہوگا سر پیچھے لگ جائی آپ کا اوکے وہ آپ ہے لیفٹ جو لیفٹ لگ اوپر جائے اور اوپر دی دونوں ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو پیچھے پیچھے پکریں پہلے سانس لیلیں دی برید برید آہ اب جی اوپر جائیں گے پیچھے سار اٹھائیے دونوں ہاتھ اوپر لے جائیے لیک سٹریٹ رکھ سٹریٹ یو لیک اب جی آپ نے لیک دیکھی سٹریٹ ہے سٹریٹ ہے اب آپ نے اپنے سر کو پیچھے لے جانے کوشش کر لی ہے جائے جی سر پیچھے لیک سٹریٹ رکھیں اور پیچھے 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 یہاں تک کہ آپ کا سر جو ہے وہ میٹ کو لگے گھٹنا سٹریٹ رہے بازو سٹریٹ رہے لیک سٹریٹ رہے اور پیچھے یہ اوکے واپ اوہ ناؤ ڈی بری دین بری آ اوکے جی رائیڈ کرور لے کے اٹھ کے بیٹھ چاہیں یہ رائیڈ کرور سے اٹھ نہ ہوتا آج اٹھ کے بیٹھ چاہیں گے جی ویل کم جی اپنا دائیں نہ اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے بند کر لیں فیس اوپر کیجئے کمر چندی کیجئے لیٹ سائیڈ سے بری دین آؤٹ فورس فولی رکھ جائیں اسے دس دس سے لے بیس بار ضرور کریں اگر آپ اپنے ناک کو پر کھول کے رکھ رکھ نا چاہتے ہیں لوگوں کا ناک ہی بند ہوتا ہے سانس سورس آف لائف ہے اور اس سورس آف لائف کا جو راستہ ہے وہ یہ دونوں نتنے ہیں لوگوں کا ناک ہی بند ہوتا ہے تو لائف فورس کہاں سے آ پائے گی ناک کلوز لائف سائد فیس آف رائٹ سرس سیم ایکسر سائز ناو ریلیکس یو باڈی اوکی دونوں ہاتھ کو رکھ رکھ اور اپنے فیس پہ دونوں ہوتے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اگر آپ صحیح معنی میں ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یو ٹیوب چینل یوگی حیدر کو سبسکرائب کریں اپنے دوست اب آپ کے ساتھ شیئر کریں